میں اس دین پہ راضی ہوں اس کے ساتھ وہ حدیث کا ٹکڑا بھی لے آؤ ترمزی بھی مسند آحمد بھی امام الانبیاء فرماتی ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلافاء الراشدین لوگوں تم پر میری سنت اور سنت خلافاء راشدین اب ادھر آیت کھڑیئے ادھر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے نبی کی حدیث اور قرآن مقدس کی آیت یہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ جو خلافاء راشدین نے جس دین کی تبلیغ کی بوئی دین حق جس دین کی شاد کی بوئی دین حق اور دین پر جس طرز پہ ان پاک شخصیات نے عمل کیا وہ عمل پہ بھی اللہ راضی اس دین پہ بھی اللہ راضی دین کے اطلاق ہوتی ہیں دو چیزوں پر ایک دین کا مجموعہ ہے اقائد اقائد کو دین کہا جاتا ہے جیسے اور اقائد بھی سب سے اول عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے اس لیے فرمایا لوگو اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے آؤ میں یہ شک نکال دوں میں محمد مصطفیٰ کا دین یہ ہے کہ میں رب کے سوا کسی کو مشکلوں میں نہیں پکارتا میں رب کے سوا کسی کو حاجتوں میں نہیں پکارتا میں رب کے سوا کسی کی نظر نیاز منت منوتی نہیں دیتا لَا عَبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور فرمایا وَلَاكِنْ عَبُدُ اللَّهَ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا فَدْ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اَدْدِّينَ تو دین کا ایک معنی یہ ہے کہ پکار میں اللہ کو وعدہو لا شریک سمجھنا حاجت روائی میں مشکل کشائی میں اللہ کو وعدہو لا شریک سمجھنا یہ ہے دین کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی دین کی محنت کرتی اللہ جانے یہ کس دین کی محنت کرتی پیغمبر کا دین یہ ہے فَدْ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پیغمبر کا دین کہتا ہے جو کسی فرشتے کو پکارے وہ بھی بے دین کسی بلی کو پکارے وہ بھی بے دین امام الانبیاء کو پکارے وہ بھی بے دین کسی نوری ناری کو پکارے وہ بھی بے دین محمد مصطفیٰ کا دین یہ کہتا ہے فَدْ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ لَهُ الدِّينَ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ لَهُ الدِّينَ تو ایک دین کا معنی اقائد کی درستگی اقیدہ صحیح ہو ایمان صحیح ہو اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ وفا نہ ہو اس کو میں آخر میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ایک اطلاق یہ ہے دوسرا دین کا اطلاق احکام پہ ہے احکام پر دین کا اطلاق الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ یہاں دین سے مراد احکامیں اب ذرا توجہ کرنا اللہ نے فرمایا اِرْتَزَا لَهُمْ دِينَهُمْ اللہ اس دین کو پسند کرے گا کیا معنی خلافہ راشدین کے دور میں جو عقائد بیان ہوئے ان پہ بھی اللہ راضی خلافہ راشدین کے زمانے میں جو عمل بیان ہوا اور اس پہ عمل ہوا احکام پر اس پہ بھی اللہ راضی تمہید ختم اب دیکھنا یہ ہے کہ خلافہ راشدین میں کون سا دین تھا اس کی چند مثالیں سنو مثلاً یہ ترابی ترابی خلافہ راشدین میں کیسے پڑی گئی اتنی بات تو کلیر ہو گئی جو خلافہ راشدین کا مذہب دین احکام ہوں گے ان پہ رب نے گارنٹی دے دی کہ میں راضی ہوں تو یاد رکھ لو میرا ایک چیلنج اور دعویٰ یاد رکھ لو خلافہ راشدین فاروق آزم کے دور سے لے کر بارویں صدی تک خلافہ راشدین کے دور سے لے کر بارویں صدی تک ترابی بیس پڑی گئی بارہ سو سال ترابی بیس رہی اب اس ترابی کا منکر ایک رفض دیئے شیعہ لیکن وہ دلیر منکرے اس وہ صاحب کہتا ہے دلیر منکر وہ کہتے ہیں ہم ترابی نہیں پڑتے شیعہ کہتے ہیں مجھے لاکھ روپیہ دو میں دو رکھت ترابی نہیں پڑوں گا کیوں کہتا ہے یہ عمر کی بیدت ہے یہ عمر اس کا بکواس ہے یہ عمر کی بیدت ہے اس لیے میں ترابی نہیں پڑوں گا مجھے کوئی لاکھ روپیہ دے نہیں پڑوں گا تو ہم کہتے ہیں بے ایمانہ تو فرض بھی پڑھ تو تجھ پہ لانت ہے تو ترابی پڑھ یا نہ پڑھ تیری پڑھنے نہ پڑھنے کی کیا مشرق فرض پڑھے اس پہ خدا کی لانت ہے کہتے ہیں ترابی نہیں پڑھتا تو تُو ساری زندگی نہ پڑھ حابتت آمالہم فلا نکیم اللہم شعوم القیامت بزنا لیکن وہ دلیر منکر اس کی جرعت ہے جس دین پہ سارے صحابہ متفق اور جس پر قرآن کہتے ہیں ارتضا لہم اللہ اس دین پہ راضی ہے وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میں ترابی نہیں پڑھتا چلو جرعت تو ہے نا دلیر کافر ہے اس کے مدے مقابل ایک فرقہ ہے جو شیعوں سے نکلائے اصل حقیقت ان کی بھی شیعہ ہے زیدی شیعہ اور انہیں سارے مسائل شیعہ سے لیے اور ان کا نام ہے غیر مکلد نام نحاد آلِ حدیث اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو یہ غیر مکلد بھی ترابی کم ان کے رہے شیعہ بھی ترابی کم ان کے رہے اور میرا چیلنج ہے کہ غیر مکلد بھی ترابی کم ان کے رہے لیکن یہ بزدل بزدل تکیہ باز تکیہ کرتا ہے اور بزدل لے کھول کے کہتا نہیں کہ میں منکر ہوں آج انشاءاللہ اس نشست میں آپ سمجھیں گے کہ غیر مکلد ترابی کا سرے سے منکر ہے یہ ترابی کا قائل نہیں بیس اور آٹھ کا جھگڑا ڈالتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ترابی کا سرے سے منکر ہے اور ترابی نہیں مانتا اس لئے آپ ذرا توجہ کرنا میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں ایک دلیر منکر وہ تو صاف انکار کرتے ہیں بھئی میں ترابی شرابی نہیں پڑتا اور یہ چکرباز اور بزدل منکر چھوڑ بھی نہیں سکتا اور پڑ بھی نہیں سکتا اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جو نماز گیارہ مہینے میں جس نماز کا نام تحجد تھا اسی نماز کا نام رمضان میں ترابی ہے سمجھو ہے گیارہ مہینے اس نماز کا نام تحجد اور رمضان میں اسی نماز کا نام ترابی تو نماز ترابی کوئی کوئی مانی ہے یہ نام بدل ہے نماز وہ یہ گیارہ مہینے میں اس کا نام تحجد دے اور ایک مہینہ میں نام بدل گیا اسی نماز کا نام بن گیا ترابی اس لیے یاد رکھنا یہ غیر مکلت کا مذہب دھوکہ بازی دیکھو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں کوئی زائد نماز ہے یا نہیں سوال یہ ہے آپ بھی پوچھے کہ رمضان کی نماز کچھ زائد ہے یا نہیں جگڑا جے ہم کہتے ہیں رمضان میں کچھ زائد نماز ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سَنَنْتُ لَاكُمْ قِيَامَهُ رمضان کا قیام میں نے تمہارے لئے سنت مقرر کیا ہے تو نمازِ رمضان قیامِ رمضان یہ مستقل نماز ہے جبکہ آلِ حدث وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بوئی تحجد ہے صرف نام بدلہ ہے امام سے بتاؤ ایک ہی چیز ہے یہ کتاب ہے میرے پاس میں اس کو کہتا ہوں کالی کتاب یا کہتا ہوں سیر آلام النبالا کتاب بدل گئی کتاب ایک ہے کتاب تو ایک ہی ہے یہ لورڈ سپیکر کو میں کہتا ہوں لورڈ سپیکر یا میں کہتا ہوں یہ لورڈ لورڈ کہتا ہوں نام رکھ دیتا ہوں کوئی بھی نام رکھ دیتا ہوں لورڈ سفیکر ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ لورڈ سفیکر ہے یا اس کا میں نام رکھتا ہوں یہ مولوی سفیکر ہے اب لورڈ سفیکر بدل گیا ہے لوڈ سفیکر بوئیے لورڈ سفیکر بوئیے نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی گیارہ مہینے اسی کا نام تحجد اور رمضان میں اسی کا نام ترابی کچھ زیادہ نماز نہیں تو یہ ترابی کا انکار ہے اور یہ فرقہ ترابی کا منکر ہے یہ بات ذہن میں رکھ لو آٹھ اور دس کت بیس کا چکر بعد میں میرا دعواجے ہے کہ یہ آلِ حدیث ترابی ہی کا منکر ہے اب دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف ایک رمضان میں تین دن ترابی پڑی تین دن یہاں کتابیں موجود ہیں اور ادھیرہ بھی ہوگی ہے تین دن ترابی پڑی تین دن سے زائد امام الانبیاء سے ترابی ثابت نہیں ابو دعود خود مسلم اور سنہ نے بہکی موتہ مالک سب کتابوں میں موجود ہیں اور غیر مکلت یہ پورا مہینہ ترابی پڑتا ہے نام ترابی رکھتا ہے تو منکر ان کے گمان میں ترابی کا لفظ بور رہا ہو پورا مہینہ یہ اس کا نام ترابی رکھ کے پڑتا ہے اور پیغمبر کریم نے کتنی پڑی تھی تین دن یہ پورا مہینہ پڑتا ہے اب جھگڑا بیس اور آٹھ کا نہیں چلے گا اب جھگڑا ہوگا تین اور تیس کا تیس دن ترابی ہے یا تین دن نے پیغمبر کریم نے پوری زندگی ترابی تین دن پڑی اور پڑی کیسے عشاء کے بعد شروع کی اور صحابے کرام کہتے ہیں ہمیں سیری کے پھوت ہونے کا خطرہ ہوگا کہ سیری کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا اور چوتھے دن بعض روایات میں تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام بار تشریف نہیں لے آئے اور صحابے کرام کا ذوق عبادت یہ تھا آپ نے جو تین دن پڑی پورے اطراف مدینہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک نئی نماز پڑی ہے تحجو سارے پڑتے تھے لیکن صحابہ کو یہ پتا چلا کہ رمضان میں ایک نئی نماز آئی اور صحابہ کو تو ذوق تھا آج تو اچھا بلہ ہٹا کٹا ترابی کے قریب نہیں جاتا اور نہیں تو دس پڑی تھے بارہ پڑی تھے گیا گھر صحابہ کا ذوق دیکھو وہ آخرت کے لوگ تھے قیامت کا خوف تھا ان کے دل میں عمل کی اہمیت تھی صحابہ کو جب اطلاع ملی اطراف مدینہ کے سارے جمع ہو گئے حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جگہ نہ رہی اور پورا مدینہ میں صحابہ کٹھے ہو گئے گلیوں میں کٹھے مسجد نبوی میں کٹھے اتنا رش ہو گیا نبی کریم علیہ السلام بار تشریف نہیں لے آئے سارے صحابہ بیٹھے رہے اور آپ اس وقت آئے جب وقت ختم ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا مجھے پتا تھا کہ آپ آ گئے اطلاع مجھے مل گئی تھی لیکن میں اس لیے نہیں آیا خشیتو ان تفرازا علیکم مجھے ڈر لگ گیا کہ تمہارا جو ذوق ہے نا اور اس شوق کے ساتھ تم جمع ہو رہے ہو کہیں اللہ تم پہ فرض ہی نہ کر دے اس بات سے میں ڈر گیا تمہارا جو ذوق شوق دے کر کہ اللہ تعالیٰ تم پہ یہ ترابی فرض نہ کر دے تم تو پڑھ لوگے آپ نے آپ لوگوں کی رہد کیے بعد میں آنے والے کیا کریں گے اگر یہ بیس ترابیاں بن گئی فرض کبھی آدمی تھکا ہوا کبھی آدمی سفر بھی کبھی کس طرح کبھی کس طرح کبھی بیمار اگر بیس ترابی کذاک کرنی پڑ جائے اینجا فرمایا خشیتو انت فرازا یہ بالمؤمنین رعوف الرحیم پیغمبر کریم کی جئے تمنا ہوتی تھی کہ میری امت پر کم سے کم وزنو آمال کم ہوں عجر زیادہ ہو آپ کی ہمیشہ یہی تمنا اور خواہش رہی پچاس نماز فرض ہو گئی وہ اگر آپ پر آ جاتی نہ پچاس پھر پتہ چلتا لیکن پیغمبر کریم بار 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 اللہ کچھ تخفیف کر اللہ کچھ تخفیف کر کچھ حتہ کے پانچ رہ گئی آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر اللہ کے سامنے عرض کروں یا اللہ پانچ بھی جانے دے تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نمازیں پڑھیں گے پانچ سواب پچاس کا دوں گا میرے ہاں عجر اسی پچاس والا ہوگا کتنا بدبخت تم تھی ہے کہ پانچ کی بھی حفاظت نہیں کرتا رمضان میں پڑھے گا اور کئی بدبخت تو رمضان میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے اور باقی سبورہ سال میں فکر ہی ہے اور نماز کا خیال ہی نہیں ہے تو خیر فرمایا میں ڈر گیا کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے اس لیے میں نہیں آیا تو خیر یہ حالت رہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن ترابی پڑی غیر مکلد پورا مہینہ پڑتا ہے یہ پہلی مخالفت رسول ہے امام الانبیاء نے ترابی اشاء سے صبح تک پڑی غیر مکلد گھنٹے پیتالیز اور آدھے گھنٹے میں پارے ہو کر خراتے لیتا ہے یہ دوسری مخالفت سنتیں پیغمبر کریم نے ختمِ قرآن نہیں کیا ترابی میں غیر مکلد ختمِ قرآن کرتا ہے یہ تیسری بدہ تھے اس کی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان ترابی نہیں پڑی اور غیر مکلد ہر رمضان ترابی پڑتا ہے اور کہتا ہے میں آلِ حدیث ہوں آلِ حدیث یہ چوتھی بدہ تھے غیر مکلد کی میں پوری بات کرتا ہوں آپ کو شک نہ پڑ جائے پوری بات ان کا مذہب یہ ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتی صحابہ کے عمل کو نہیں مانتی ہم مانیں گے براہ راست صرف نبی کے عمل کو لیکن ترابی والے مسئلے میں پنس گئے اب چاہیے یہ تھا کہ پیغمبر نے ہر رمضان میں نہیں پڑا ترابی تو غیر غیر مکلد بھی نہ پڑے صرف ایک رمضان میں پڑے جہاں سنت نظر نہیں آتی پیغمبر نے تین دن پڑا غیر مکلد تیس دن کے اوپڑتا ہے جہاں سنت کہاں گئی پیغمبر نے ختمِ قرآن نہیں کیا غیر مکلد ترابی میں ختمِ قرآن کرتا ہے پیغمبر کریم نے عشاہ سے صبح تک پڑھائی تین دن اور یہ جناب گھنٹے سے پہلے فارغ ہو کر خراتے لیتا ہے پھر ہمارا سوال یہ ہے اگر تم صرف حدیث کو مانتے ہو صحابہ کے عمل کو نہیں مانتے تو پھر جرت کرو اور ترابی چھوڑ دو ترابی چھوڑ دو برنہ یہ چار مخالف تھیں تم رسول اللہ سے کر رہے ہو اب آگے چلو یہ نظام رہا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھا صحابہ متفرق نمازیں پڑھ رہے ہیں حضرت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ رسول کو جمع کیا سارے صحابہ تھے یہ پاکستانی مولوی نہیں تھے صحابہ تھے اور صحابہ بھی وہ کہ اگر تھوڑی سی کوئی غلطی کرتا تو دوسرا اس کو ٹوک دیتا خبردار یہ کام تو نے کیوں کیا حضرت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا ایک کاری کے پیچھے بیس ترابیہ بیس ترابیہ پورا رمضان ختمِ قرآن کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا سب صحابہ کٹھے ہوئے اور حضرت فاروقِ عاظم یہ میرے پاس سنا نے بہکی ہے جس میں صاحب لفظیں کہ عمار عمر بن خطاب عمار بن خطاب حضرت عمر بن خطاب نے عمار بن خطاب یہ بہت بڑا کاری تھا اس کو حکم دیا اور تمیم داری یہ بھی کاری تھا ان دو کو کہا کہ تم دونوں ان یکو ما لِن ناس ان یکو ما لِن ناس لوگوں کو تم پڑھاؤ بیس رکھتے پڑھاؤ ترابی ایک ہی جگہ پر تو حضرت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس ترابی ایک کاری کے پیچھے پورا رمضان ختمِ قرآن یہ جو ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کام شروع کیا کس نے فاروقِ کس نے شروع کیا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی خلافت میں جس دین کو تمکین ملے گی کیا فرمایا موسیقی